سامنگ یہ چوبیس ماہی سان انیس سو اکتر کی صبح تھی سٹیٹ بینک آف انڈیا کی پارلیمنٹ سٹریٹ برانچ میں کوئی خاص گہمہ گہمی نہیں تھی دن کے بارہ بجنے والے تھے چیف کیشئر ویجت پرکاش ملہوترہ کے سامنے رکھے فون کی گھنٹی بجی فون کی دوسری جانب اس چکس نے اپنا تعریف کراتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر آزم کے دفتر کے پرسنل سیکٹری پی این ایک سرباد کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کو منگلہ دیش میں ایک خفیہ اپریشن کے لیے ساٹھ لاکھ روپے درکار ہیں انہوں نے ملہوترہ کو ہدایت کی کہ وہ بینک سے ساٹھ لاکھ روپے نکال کر پارلیمنٹ سٹریٹ پر ہی بیبل بھون کی عمالت کے پاس کھڑے ایک شخص کے حوالے کر دیں اور یہ کہے کہ ساری رقم سو روپے کے نوٹوں میں ہونی چاہیے یہ سن کر ملہوترہ قدر پریشان ہو گئے اسی طوران وزیر آزم آفیس سے فون کرنے والے شخص نے ملہوترہ سے کہا کہ چلیں وزیر آزم سے ہی بات کر لیں کچھ سیکنڈ بعد ایک عورت نے ملہوترہ سے کہا کہ آپ یہ رقم لے کر خود بیبل بھون آئیے وہاں ایک شخص آپ سے ملاقات کرے گا اور ایک کوٹ کہے گا منگلہ دیش کا بابو اس کے جواب میں آپ کو بار اٹلا کہنا پڑے گا اس کے بعد آپ رقم کو ان کے حوالے کر دیں اور اس معاملے کو مکمل طور پر خفیہ رکھیں گے اس کے بعد ملہوترہ نے ڈیپٹی چیف کیشئر رام پرکاش بطرہ سے ساٹھ لاکھ روپے کیش بکس میں رکھنے کو کہا بطرہ ساڑھے بارہ بجے سٹرائنگ روم میں داخل ہوئے اور پیسہ باہر لے آئے بطرہ اور ان کے ایک دوسرے ساتھی ایچ آر کھنا نے اس رقم کو کیش بکس میں رکھا ڈیپٹی ہیڈ کیشئر روحیل سنگھ نے ریجسٹر میں اندراج کر لیا اور ادائیگی کی رسید بنوائی ملہوترہ نے ادائیگی کی رسید پر دس قد کیے اس کے بعد دو چپراسیوں نے نگدی کے صندوق کو بینک کار ڈی ایل اے ساتھ سو ساٹھ ملادہ اور خود ملہوترہ نے اسے بیبل بون پہنچایا کار رکھنے کے بعد ایک لمبے قد اور گوری رنگت والے شخص نے آ کر ان کے سامنے وہ کوڈ ورڈ کہا اس کے بعد وہ شخص بھی بینک کی کار میں ملہوترہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ سردار پٹیل مارگ اور بنج شل مارگ کے سنگم پر ٹیکسی سٹینڈ پہنچے وہاں اس شخص نے صندوق اتارا اور ملہوترہ سے کہا کہ وہ وزیر آزم کی رہیش کا جاہیں اور اس رکم کی رسید لے لیں اندراجاندی کی سوانے عمری لکھنے والی کیترین فرنک لکھتی ہیں کہ ملہوترہ نے وہی کیا جو انہیں کہا گیا بعد میں پتہ چلا کہ فون کرنے والے شخص کا نام رستم سہراب ناغر والا ہے کچھ عرصہ قبل وہ اندستانی فوج میں کپتان کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا اور اس وقت وہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی راہ کے لیے کام کر رہا تھا جب ملہوترہ وزیر آزم کی رہیش گاہ پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اندراجاندی پارلیمنٹ میں ہیں وہ فوراں ہی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے وہاں اندراجاندی سے ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن وزیر آزم کے پرسنل سیکٹری سے ان کی ملاقات ضرور ہوئی جب ملہوترہ نے ساری بات ہیکسر کو بتائی تو ہیکسر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے ملہوترہ سے کہا کہ کسی نے آپ کو دھوکھا دیا ہے ہم نے وزیر آزم آفے سے ایسی کوئی کال نہیں کی آپ فوراں پولیس سٹیشن ڈاگ کر اس کی اطلاع دیں دوسری جانے بینک کے ڈیپٹی ہیڈ کیشئر روحیل سنگھ نے ڈیپٹی چیف کیشئر رام پرکاش باترہ آربی باترہ سے ان ساٹھ لاکھ روپے کی رسید کے بارے میں دو یا تین بار پوچھا باترہ نے انہیں یقین دلایا کہ انہیں جلدی رسید مل جائے گی لیکن جب انہیں کافی دیر تک رسید نہیں ملی اور ملہوترہ بھی واپس نہیں آئے تو انہوں نے اپنے عالی عدداروں کو اس معاملے کی اطلاع دی پھر ان کی درخواست پر انہوں نے پارلیمنٹ سٹیٹ پولیس سٹیشن میں اس پورے معاملے کی ایف آر درج کروائی معاملے کا پتہ چلتے ہی پولیس نے دشتی شروع کر دی سمین ناغر والا کی گرفتاری اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور اس نے رات تقریبا پہنے دس بجے ناغر والا کو دلی گیٹ کے قریب آکے پارسی دھرم شالہ سے گرفتار کر لیا اور پولیس کلونی میں ان کے دوست کے گھر اے دو سو ستتر سے انسٹھ لاکھ پچانوے ہزار روپے برامت کیے اس اپریشن کو اپریشن توفان کا نام دیا گیا ستائیس مائی سن انیس سو اکتر کو ناغر والا نے عدالت میں اپنے جرم کا اطراف کیا شاید وہ اندوستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص کے خلاف گرفتاری کے تین دن کے اندر قانونی چارہ جوئی کے بعد سزا بھی سنا دی گئی تھی موسیقی